بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو روز ویلی کے پاڑ ہیں جو کہ بمبر کے مشر کی طرح واقع ہیں اور انہی پاڑوں کے ایک طرح میں جو بمبر ہے اس کی جو روز ویلی ہے اس کے نام سے ایک بڑی خوبصورت یعنی کہ علاقہ سمجھیں بات کیا گیا ہے ایک اگر ہم یہ کہیں تو یہ ایک ٹاؤن بنایا گیا ہے اور یہ ٹاؤن اتنا زبردست ہے کہ اس میں بڑی خاص چیزیں رکھی گئی ہیں ضروریات زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب یہاں بھی موجود ہیں مسجد کا مسجد بھی بنایا جا رہی ہے وہ سامنے مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وہ زیر تعمیر ہیں اس کے علاوہ یہ لوگوں نے مکان وغیرہ بھی بنانے شروع کر دی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلاتس وغیرہ حریدے ہوئے ہیں اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی ابھی شروع ہے اور مزید جو زمین ہے اس کو قابل استعمال بنایا جا رہا ہے اور یہاں کا جو ریٹ ہے اوبرال جو کمپیریٹیو لی ریٹ ہے باقی جگہوں پہ اس کی بینسبت یہاں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور یہاں کی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ایک تو انوائرمنٹ بہت ہی پور سکون ہے اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی پالوشن نہیں ہے نائز پالوشن نہیں ہے شور شرابہ نہیں ہے یہ شہر سے ایک طرف ذرا ہٹ کے ہے اور اس کی جو ارد گرد میں خوبصورت پارڑ ہیں ان کا بھی جو اپنی ایک چارمنگ ہے ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے جس کے وجہ سے دیکھنے والا بہت ہی محضوظ ہوتا ہے اور باقی اس کا جو اریا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت اریا ہے اس کا آگے پیچھے گرد و نوا میں جو اس کے پہاڑ ہیں تو یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی کلین ہے کوئی یہاں پہ کسی قسم کی پالوشن نہیں ہے اور سہر کے لیے یہ بہت بہترین جگہ ہے عام طور پر جو سیاہ ہیں ٹوریسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں جی جگہ پر ہم ابھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں آگے بیچھے اور یہ بہت ہی زبردست منظر ہے اگر انسان کے پاس آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسان کے پاس کلین انوائرمنٹ نہیں ہے تو اگر کس نے اچھا انوائرمنٹ دیکھنا ہے ماؤر دیکھنا ہے جس کو نیچرل انوائرمنٹ کہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آویلیبل ہے اور جو لوگ ہیں یہاں پر کنسٹرکشن بھی شروع ہے لوگ مکان بغیرہ بنا رہے ہیں بعض لوگوں نے اپنی جو حد بندی ہیں بونٹری لینڈز بغیرہ بنائی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ تو لہٰذا یہاں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ بیمر میں جگہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جن جو انتظامیہ ہے روز ویلی کی انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کی ہے کہ لوگوں کی رہائش کے لیے جو مکان ہیں جو مدلہ مطلی قسم کے پلارٹس ہیں ان کا بندوبست کیا اور ابھی بھی کنسٹرکشن شروع ہے لہذا یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پر اگر کسی کے وسائل ہیں تو انہیں جگہ لینی چاہیے کیونکہ یہ آنکھا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے امید ہے کہ یہ میں صرف ایک طرف آپ کو قرارا ہوں نہ تو میں کمپنی کی طرف سے ہوں اور نہ ہی مجھے کسی نے بولا میں ویسے واق کرنے کے لیے آیا اور مجھے یہ معول اچھا لگا تو میں نے بولا چلیں آپ لوگوں تاکہ یہ شیئر کر دوں اور یہاں بار میں کبھی کبھی آتا ہوں اس معول سے محزوز ہونے کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ہے اللہ تعالیٰ ہارے کو جس کے وسائل ہیں ان کو نصیب کریں اللہ حافظ